ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی کلاس ہماری یہ ووئس کی پانچویں کلاس ہے اور میں آپ کو چار کلاس پڑھا چکا ہوں اور بار بار یہ نہ بتانا پڑے آپ کو کہ ہم اپنی اس کلاس میں بینا بی کو سمجھے بی کو جو ایمپورٹینس میں دے رہا ہوں اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے ہے کہ اگر آپ نے بی کو نظر انداز کر دیا تو آپ نے اپنی اس کلاس کے پیسو کو ٹائم کو اور میری جو ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں سب کو آپ نے یوز لیس کر دیا سب بیکار کر دی اس لیے بی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو بی کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے آپ کو ابھی تک چار کلاس پڑھائی ہیں اس میں جو بی کی جانکاری آپ کو دی گئی ہے اس کا ٹیسٹ کل میں نے تین بجے آئیوجید کیا یا کہہ سکتے ہیں آپ کی آج ہی آئیوجید کیا ہے کیونکہ ابھی آپ کو یہ ویڈیو چار بجے مل گئی تین بجے ٹیسٹ ہوا تھا آپ کا تو پہلے اس کا سولیوشن کریں گے پھر آج ہم آپ کو ایکٹیو بوئیس پیسیو بوئیس کی وہ جانکاری جس کے لیے اس کلاس کو نام بھی دیا گیا ہے بوئیس تو وہ آپ کو دینے جائیں گے پہلے یہ دیکھیں ذرا کوئیسٹن نمبر پہلا اچھا ایک بار یہ کوئیسٹن سول کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں جو میں بتا چکا ہوں وہ بتا دوں آپ کو جیسے پہلا بی کا روپ آپ جانتے ہو کیا ہوتا یہ سب ہمارے جو ہیں بی کی فارمز ہیں یعنی کہ بی کے روپ ہیں دوسری بات اس بی کا تین جگہ کمپلسری یوز ہے اگر آپ کو پیسیو بنانا ہے تو آپ کو ضرور کیا چاہیے بی اور اگر آپ کو ایکٹیو بوئیس میں لینا ہے تو پھر آئین جی فارم لینی ہوگی یا پھر آپ لیں گے جس میں کوئی منورب نہ ہو یہ تین کونسیٹ آپ کو سمجھا دیے گا اب اس میں یہ بات آتی ہے سر پیسیو بوئیس میں کب بنتا سینٹینس جب ہمارا سبجیکٹ دوور نہیں ہو جب ہمارا سبجیکٹ دوور نہیں ہوتا بلکہ ریسیور ہوتا اس کام کو اپنے اوپر لیتا تو پیسیو بنتا تو ہمیں یہ فورمولا چاہیے ہوتا بی تھرڈ فارم لیکن دوسری بات درہا دھیان سے سننا لیکن جب ہمیں ایکٹیو چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے دوور اور اگر ایسا ہے تو بی کے ساتھ آئین جی فارم اور مان لو اگر ایکٹیو بوئیس ہے تو بی ہے تو آئین جی اور بی نہیں ہے تو ہیز ہیو ہیڈ ہو سکتے ہیں تھرڈ فارم آئے گی will, shall, can, could, may, might, must, or to, do, does, did یہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ میں مینورگ کی فرسٹ فارم آئے گی تو آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یار اگر پیسیو بنانا ہے تو بی کو ضرور لانا ہے تھرڈ فارم لیکن ایکٹیو بنانا ہے مان لو تو بی بی آ سکتی ہے آئین جی آجا گا یا کچھ اور بھی ہیں do, does, did, active کی do, does, did, will, shall, can, could, has, have, had, تھرڈ فارم اس ٹائپ سے پھر ایک بات اور ہم نے آپ کو لاسٹ میں کل سمجھائی تھی کہ بھائی اگر ہمارے سینٹینس میں کوئی کام نہیں ہے اگر ہمارے سینٹینس میں کوئی مینورگ نہیں ہے تو کیا ہمارا آنسر بی میں ہی آئے گا نہ ہو سکتا کہ possession دکھانا ہو تو has, have, head بھی وہاں کام کریں گے اس کا دھیان لکھنا سب کا ان سب کی ضرورتیں مجھے آگے کی classes کے لیے جو میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں ٹیسٹ کے بعد میں وہ ہماری اس class کی سمجھنے دو actual class رہے گی مطلب جو پڑھنی تھی ہمیں لیکن اسے نظر انداز نہ کرنا ورنہ وہ class عذاب کی بیکار ہو جائیں گی ساری کی ساری تو پھر ایک بات اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ passive voice میں یہ میں ابھی پوچھ رہا ہوں passive voice میں منورگ کی صرف کون سی فارم آتی ہے جب بھی میں کچھ پوچھا کروں آپ میرے سامنے موجود نہیں ہو نہ live ہو لیکن آپ بولا کرو مجھے اتنی تیز نہیں کہ لوگ سوچیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہی ہے آپ کے پریبار میں لیکن اتنا لیسے میں نے پوچھا ہے کہ passive وہ اس میں کون سی فارم آئے گی تو دل میں نہیں آپ بولو man book کی third form آئے گی سر اس type سے اس سے ایک positive vibe ساپکنگ create ہوگی آپ کو لگے گا کہ آپ studentوں پڑھ رہا ہو ایسے کر کے آپ یہ feeling لاؤ اپنے اندر یہ atmosphere اپنے آس پاس اکیلے میں create کرو ایک offline class کا اور online class کا بڑا difference یہی ہے کہ atmosphere نہیں مل پاتا بچوں کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ یار کون کتنا پڑھ رہا چلو یہ نہیں پتہ چل پاتا لیکن آپ تو کر سکتے ہو یہ والا اپنے لئے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں اس کے لئے آپ جواب دیا کرو تو passive voice میں man book کی کون سی form آئے گی بولو third form اور ہماری جو active voice ہے نا بچوں اگر b ہے تو ing اور b نہیں یہ تو پھر آپ جانتے ہیں first form بھی آتی do does did ان کے باہر ہونے پہ second form بھی آتی جب did اندر جاتا third form بھی آتی ہے has have head کے ساتھ میں ing form تو ملی گئی آپ کو does بھی مل گئی تو کہیں نہ کہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے indirectly میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں passive voice ہے تو b ضرور ہوگا اور third form اسے چاہیے یہ passive ہے اس کے علاوہ is emar ing will go shell play has gone head completed یہ active voice ہے تو active voice میں پانچ main verb میں سے کوئی سی بھی use کر سکتے ہیں لیکن passive میں ایک ہی ہوتی main verb کی third form اور یہ کام آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ dover ہے یا receiver ہے بہت بڑی بات ہے یہ ہے اب ہم test soul کرتے ہیں اپنا اب آپ کو آسانی ہوگی اس سے جب یہ سب برا ٹائم گزر جائے گا تو پھر خوب ہسی مزاق کا ٹائم آیا گا پھر کلاس میں آپ کو بٹھا کر کے یہیں پر آپ کی جو performance اس کا result آپ کو دیں گے آپ سے مزاق کریں گے آپ بھی ہم سے تھوڑی بہت مزاق کریں گے سب کچھ اچھا ہو جائے گا لیکن کیا جب آپ کلاس میں آوگے تو کیا آپ ان بچوں سے پیچھے رہ جاؤ گے جو خوب پل رہا ہے ایسا نہیں چاہتے ہو اگر آپ کلاس continue کر رہا ہے جو purchase کر چکے ہیں اب میں ان سے تو نہیں بول رہا ہے یہ بات جو purchase نہیں کرے جو کر چکے ہیں کلاس ٹائم پر لے چار بجے ہی کلاس upload کی جائے گی پوری کوشش ہے اس چیز کی ٹھیک ہے question number پہلا this photo was take by uncle by my uncle تو یہ photo جو ہے میرے چاچا کو لے گا یا اس photo نے میرے چاچا کو لیا یا یہ photo میرے چاچا کے دوارا لیا گیا ہے تو بچوں third form چاہیے یہاں پر کیونکہ b third form passive بناتا ہے یہ passive میں جائے گا پہلے والے question کا answer دوسرے part میں غلطی ہے taken کرنا چاہیے واز بڑیہ ہے تو یہاں تو کئی طریقے ہیں answer passive میں لے جانے کے جیسے ایک بڑیہ ہے by my uncle یہ بھی ایک وجہ ہے یہ تو آپ جانتی ہو پہلے سے لیکن صرف by سے پہچان بچوں یہ تھوڑا دور کرو آپ ایسے نہیں کرنا آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ photo ہے اب photo کسی کو لے گا تھوڑی بلکہ photo کو لیا جاتا ہے بس receiver ہے passive کر دیں گے passive کے لیے بی چاہیئے بی موجود تھا پہلے کے دوسرے پارٹ میں کر دیں گے this photo was taken by my uncle یہ photo میرے چاچا کے دوبارہ لیا گیا تھا question number دوسرا he was blank his favorite tv show تو he was اچھا b تو دو تو کٹ سکتے ہو کون کون سی پہلی کٹ تو تیسری کٹ تو کیونکہ first form نہیں آتی اور 10 form نہیں آتی لیکن بچوں دو آتی ہیں b کے بعد ing بھی آتی اور third form بھی آتی ان دونوں کو روک لے کرو اب ان سے نکلنے کے لیے طریقہ اپنایا کرو کہ یار جو شو لڑکے کو دیکھے گا نہ لڑکا ٹی وی شو دیکھ رہا تھا یعنی کہ ing میں active voice بنانا ہے passive بنانا passive بناؤگے تو پھر الٹا جائے جو possible نہیں ہے دوسرے آنسر دوسرا وہ اپنا پسند دیدہ ٹی وی شو دیکھ رہا تھا اور اگر passive ہوتا تو پتہ کہندی آتی دیکھا جا رہا تھا کہیں نہ کہیں آپ سمجھ نہ چاہیں تو آپ کو feel ہوگا کہ active boys میں ایسے بولتے ہیں جیسے میں بولوں گا اس نے خانہ بنایا اس نے mobile کی مرمت کری اس نے کمرہ ساف کر دیا وہ ہو کی کھیل رہا ہے simple simple ہے لیکن passive سننا خانہ بنایا گیا 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 اس میں ایک تو خانہ بنا پھر گیا ہو کی کھیلی جاتی ہے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے اس میں جا رہا ہے گیا کیا جائے گا ایسا جڑ جاتا جبکہ وہاں جانے کا مننگ نہیں ہوتا گو لیکن جڑ جاتا دیکھو feel کرنا آپ اس بات کو میری جیسے آپ کئی گئے ہیں کیا یہ گیا passive ہو اس کو دکھاتا ہے ایسی دوسرا ہے وہ اپنا پسند دیدہ ٹی وی شو دیکھ رہا تھا ہندی ضرور نوٹ کرتے چالیں کہ میں کیسے بنا رہا ہوں question number تیسرا دیکھو بچوں اس کا اندر سبجیک چھپا ہوتا میں دور نہیں کہا میں جواب ہمیں عظیم پڑھاتا ہے تو عظیم پڑھاتا نا میں سبجیک چھپا ہوتا ہے لیکن دور نہیں کہہ رہا میں وہ آپ کا کام ہے تو بچوں اس کے لئے آتا تو بچوں اس کندر کوئی ویکتی ہوگا نا ہو ویکتی کے لئے آتا یہ کس نے بنایا تو یہ بتاؤ dinner ویکتی کو بنائے گا یا ویکتی dinner کو بنائے بچوں یہ دور ہوگا اور جب یہ دور ہے تو active میں جانا active میں اب سنو پہلا card passive میں ہے دوسرا card passive میں ہے تیسرا answer ہے کیوں active میں ہے اور man work first form آتی اس کے ساتھ میں اب آتا چوتھا ing غلط ہے وڈ کے ساتھ میں first form آتی اب آپ سوچ رہوں گے سر اگر وڈ cook ہوتا تو وہ بھی answer ہوتا لیکن دو answer نہیں ہوں گے تو تین غلط دیں گے ہم exam ثوڑی بناتا بھی active voice clear ہوا تو بھائی پہلا کاٹ دو کیونکہ بھی third form passive voice دوسرا کاٹ دو کیونکہ اس میں بھی third form ہے passive voice تیسرا answer ہے کھانا کون بنائے گا یا یہ ہے dinner کون بنائے گا اور چوتھا ہے wood cooking اس میں ing غلط ہے question number تیسرے answer تیسرا active voice میں note کر لینا question number 4 you will be blank by a reporter تو ایک reporter کے دوبارہ تمہارا interview لیا جائے گا تمہارا interview تم سے سوال کر جائیں گے کس نے بتا دیا by plus reporter نے will be third form چاہیے یا ing چاہیے دون روک لے نا لیکن آپ اس میں پہلا اور تیسرا کٹ دو پہلا نہیں آئے گا تیسرا نہیں آئے گا لیکن دوسرا اور چوتھا یہ دونوں ہمیں روکنے پڑیں گے لیکن چونکہ passive voice میں ہے تو answer 4 آئے نوٹ کر لیں نوٹ لکھتے چلو کون سا ایک تیم بنی نوٹ پیس تو تمہارا interview ایک design in 2016 اچھا 2016 میں یہ تو ایک سمیں ہے اسے چھوڑو آپ لیکن اتنا بتاؤ آپ مجھے design ورب ہے ورب ہے ویب سائٹ design کرے گی یا ویب سائٹ کو design کیا گیا ہوگا design مطلب بنایا گیا ہوگا تو آپ بتاؤ ویب سائٹ design بنائے گی آپ کو لگ رہا ہوگا ہاں سر لیکن سمجھ آپ صحیح سے جیسے میں ہوں میں اپلیکیشن بنوائی تو میں design کروائی ہے یہ خود تھوڑی ہوگا design تو دھیان رکھیں کوئی ویب سائٹ ہو کوئی museum ہو کوئی سنستان ہو کوچنگ وغیرہ یا کوئی اسکول ہو یا کوئی وٹ بچوں ان کو design کیا جاتا ہے ان کی استحاپنا کی جاتی یہ کام نہیں کرتے یہ پیسیو وہ اس میں جانا ہے آنسر میرا دوسرا رہے گا اس لئے غلط کیونکہ یہ design وین ورگ کی فرسٹ فارم ہے بی کے بعد آئی نہیں سکتی اور چوتھا اپنے حساب سے صحیح ہے کیونکہ وین ورگ کی فرسٹ فارم بھی لیکن چاہیے نہیں ہمیں ہمیں پیسیو چاہیے اور پیسیو ہمارا قسم میں ہے دوسرے میں تو یہ ہے ہماری ویب سائیڈ جو تھی 2016 میں بنائی گئی تھی جیسے میں کہ سکتا ہوں کچھ دنوں بعد میں مائی اپلیکیشن جس پہ پڑھ رہا ہو مائی اپلیکیشن واز اپلوڈ اپڈیٹڈ ڈیزائن فاؤنڈ اور بول دوں گا میں مارچ مارچ کے مہینے میں اپلوڈ کر دی گئی تھی تو پیسی میں بن گئی چھے نمبر دا میٹنگ جو میٹنگ ہوتی ہے بچوں وہ آئیو جیت ہو جاتی خود ہی لوگ اٹھیں گے اور میٹنگ میں پہنچ جائیں گے اور میٹنگ شروع ہو جائے گی اپنے آپ ایسا نہیں ہوتا میٹنگ کا ٹائم تے کرا جاتا میٹنگ کے لیے کرسی بغیرہ لگائی جائیں گی پوری ویوستہ کی جائے گی بچوں میرا یہ ہے کہنے کا آپ سے میٹنگ کو آئیوجت کیا جائے گا میٹنگ کو آئیوجت کیا جاتا ہے یہ آئیوجن میٹنگ کے اوپر ہونا ہوتا پیسیم میں بنے گا لیکن ایک چیت دیکھ لوں ہاں پہ ہالڈ مینز ہیلڈ مینز سیکنڈ فارم ہیلڈ مینز تھرڈ فارم تو ہالڈ ویسے پکڑنا ہوتا میں اس ٹائم مارکر کو ہولڈ کیے ہوئے ہوں لیکن کوئی فنگشن وغیرہ میٹنگ انہیں آئیوجت کرنے کے لئے بھی اس ورب کا استعمال کرتے ہیں اب آپ پیسیم وویس لینا ہے تو ہمارا جو آنسر ہے بچو پہلا غلط اس میں گرامر ہی غلط کر دی موڈل کے بات سیکن فارم تھرڈ فارم دے ہے یا ویل شیل ویل شیل کین کڑ میں مائٹ ہے تو فرسٹ فرم آئے گی اور آپ کو لگتا کہ آپ نے کلاس سیکھ لی تو آپ غلط کہ رہو آپ کلاس نہیں سیکھ پائیں پیسیم میں بنے گا یا ایکٹیم میں یہ تمہارے لئے سب سے ضروری کام ہے میرا یہ سینٹس چار کلاس دی ہیں اب نہیں لیکن آپ سمجھ گئے آپ امید سمجھ گئے ہوں گے تو question number 6 کا answer جو ہے ہمارا تیسرا رہے گا میں اس paper کے آنسر بھی لگوا سکتا ہوں پہلے کا دوسرا دوسرے کا تیسرا لیکن میں اس پہلے وشواس نہیں کرتا میں یہ چیز سیکھتا پہلے پریکٹس کر رہا ہو تھا جیسے آپ کو ریزننگ کی پریکٹس کرنی چاہیے گھر پہ اس لوگ ڈاؤن کو لوگ ڈاؤن مس سمجھو اسے چھٹیا مس سمجھو اسے موقع سمجھو یہ wise people wise students کی پہچان ہوتی بدھی مان کہ اس بار موقع ملا بھئی نہ اسکول جانا ملد کلاس نہ بی اے کے پیپر دینے جانا کچھ کچھ جنوں تک نہ باہر جانا بھئی نہ گھر والے کام کو بیجھ پڑھائی کا موقع ہے لیکن یہ ان کے لئے پڑھائی کو پسند کرتے ان کے لئے بچتے ہیں وہ کامیاب ہو ہوگے نکلیں گھروں سے میرا من نہ ہے چلو چھے کا انتر ہمارا تیسرا رہے گا خراب جوتے جوتے جو ہیں یہ جو جوتے ہیں یہ کسی کو ریٹرن کریں گے یا ان کو ریٹرن کیا جائے گا آپ بزار سے سمان لائیں وہ دیمیج تھا تو اسے واپس کریں گے نا ہم کرنے ہم ہیں واپس لیکن ہم تو سبجیکٹ ہیں نہیں اس میں چیز سبجیکٹ ہے کہنے کا مطلب سیدھے سیدھے شبدوں میں وہی ہے جو آپ سمجھ چکے ہو پیسیم میں جائے گا اب یہ ہے دیمیج شوز اور پیسیم میں جائیں گے تو دوسرا آنسر ہے دکان پہ لکھا ہوا ہے جیسے آپ سمان لے کے جا رہا ہو تو انہوں لکھ رکھا کہ جب آپ واپس آو گے تو یہ دیکھ لو جیسے بھی ہو وہاں سے اگر تھوڑا سا بھی فٹا ہوا 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 تو ہم واپس نہیں کریں گے ہم واپس نہیں کریں گے لیکن ہم سبجیکٹ نہیں ہیں تو کیونکہ پہلا تو دو طریقے سے غلط ہے و لو گے تو پھر اوپر تھرڈ فرم ہے وہ تو ویسی غلط ہو گیا ٹیسرا ہو سکتا لیکن ایکٹیو بن جائے گا چاہیے نہیں چوتھا ویسی غلط ہے فرسٹ فرم آتی نا اس کے ساتھ میں تو آنسر دو امید تھی بس تیسرا اور دوسرا گرامر کے حساب سے لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ وہ اس کون سا تو آنسر دوسرا ہے تیسرا مت لگا نا question number 8 بہت بڑی ہے یہ تو چور ہے بچو چور ہے یہ پکڑے گا یہ دوور بنے گا کیسا لگا آپ کو یا یہ ریسیور بنے گا اسے پکڑا جائے گا اسے اریسٹ کیا جائے گا اسے سزا دی جائے گی اسے جیل بھیجا جائے گا اتفاق کی بات یہ چاروں کام اس کے اوپر ہونے ہے کیونکہ چور ہے تو آنسر پیسیم میں جائے گا آنسر پہلا غلط ہے کیونکہ بی کے ساتھ فرسٹ غلط نہیں ہے کیونکہ دیکھو پہلا غلط تھا بی کے بات فرسٹ فرم کٹ دو غلط ہے لیکن ہیس کے بات اوپشن صحیح ہی لیکن آنسر نہیں ہے باتوں میں فرق ہے اوپشن صحیح ہو سکتا اپنے آپ لیکن آنسر کون سا وہ پورے سنٹنس کو سنتوش کرنا چاہیے تو تیسرا غلط چوتھ آنسر ہے بی کے ساتھ تھرڈ فرم اور چاہیے بھی یہ تھا میں پیسی بوئیس چور کو ناغریکوں کی مدد سے پکڑ لیا گیا تھا آنسر لگائیں گے آٹھ کا چوتھا ایک بات اور مان لو یہاں پولیس ہو جائے ایک بات بول آنسر لگائیں گے آٹھ بے کا چوتھا آنسر لگوا دو صرف چلو لگا لو نو کا یہ بی ست تیرہ کا چوتھا ہو گیا ختم نفتہ نہیں گے کلاس آپ کو بددو ہو اگر آپ ایسا چاہتے ہو تو آپ کو یہ چاہیے سر دو گھنٹے کلاس کر دو لیکن پیپر ایک ایک question سمجھ دو یہ تو میرا دماغ میں رہت آنا کہ میں ایسے ہی پڑھاؤ یہ میری طریقہ ہوتا پڑھانے کا نو نمبر Spanish ایک بھاشا ہے جیسے انگلیش ہندی سنسکرٹ اردو جیپنیز اور جو ہیں بہت ساری ہیں ویس پوچھ رہا ہوں آپ سے بھاشا یا بھاشا کو بولا جاتا ہے بھاشا کو سمجھا جاتا ہے بھاشا کو لکھا جاتا ہے کلیر ہے اس کو پر کام ہو رہا ہے سارے یہ کام ہے بس آپ کا مہین یعنی پیسیف چاہیئے اور پیسیف ممت کتنا آسان کر رہا کلاسز کو بس محنت کرنے کی ضرورت ہے آج کی پانچ کلاسز اگر پچاس بار بھی دیکھ لوگے کم ہے آگے کی ضرورت نہیں اتنی وہ تو کر لوگ آپ لیکن انہیں بھی دیکھنا صحیح دو دو بار تین تین بار پھر ہی پیسیم میں جانا ہے تو پیسیم میں تو آنسر بی سے جائے گا تو پہلا اور چوتھا کٹ تو آپ کیونکہ اس میں بھی نہیں ہے لیکن تیسرا اور دوسرا بھی ہیں اور بھاشا سنگولر ہوتی جب ایک ہے تو آر مت لگا نا سپینش اسپینش کو دکشڑی امریکہ میں بہت سارے دیشوں میں بولا جاتا ہے نو کا آنسر تیسرا بولا جاتا ہے جاتا کہیں جا رہا ہے کہ یہ پیسیو کا طریقہ ہے ہندی میں بولنے کا question number 10 they blank a bottle of water آپ بتائیے وہ ایک پانی کی بوتل ہے یا ان کے پاس ایک پانی کی بوتل ہے بینہ کام والا sentence ہے تو بھی چاہیئے تھا لیکن ادھیکار دکھانا پڑھ رہا have تیسرا question number 11 they blank rude یہ adjective وہ بے رکھے ہیں وہ بے رکھے ہیں وہ کسان ہیں وہ بے ایمان ہیں وہ ایمان دار ہیں اور ہیں ہو ہو تو آنسر لگائیں گے پہلا clear ہے نا یہ rude من سمجھ نہ کبھی تیسرا لگا دیا ہو آپ نے اگر یہ کر رہا ہے آپ نے تو کوئی بات نہیں تھوڑے آپ word power کی knowledge کم ہے آپ پارٹس of speech نہیں پتا آپ کو اس لئے ہوگیا ہوگا کوئی بات نہیں اور پہلا آنسر ہے غلط ہوگیا تو سائیکل لینا پھر آتے ہم 12 نمبر پہ تو اس کے پاس ایک کسان تھا یا ہے اس سے بہتر یہ ہے وہ خود ایک کسان تھا چوتھ آنسر ہے will لگاؤ گے b کان ہے اس میں نہ دھیان رکھ رہا ہوں دوبارہ سے بینہ کام والا سین تین دو کی تلاش میں رہتا یا تو b مل جا طریقے سے جب ہو نہ ہو یا ادھیکار ہے تو دو کو ڈھونتا بینہ کام والا اور کام والا ہے تو کس ساری ڈھون سکتا بارہ کا آنسر جو ہے ہمارا چوتھا ہے تیرہ نمبر بہت بڑی سوال ہے تیرہ نمبر دیکھو اچھا آپ کو پسند آیا ہوگا جو پڑھنے والے ہیں جو چاہتے نئی نئی چیزوں کو سیکھنا تو آئی ایم سوری میڈم میں معافی چاہتا ہوں میڈم دوک کتے بلینگ ان دس ریسٹورینٹ یہ تو سبجیکٹ ہے میرا نمبر دوکس ہے یہ مت کرنا پیچھے والا آئی ایم سوری میڈم ماں تو کومہ لگ گیا اب ہوا دوکس سبجیکٹ کیا کتے انومتی دیتے ہیں چلے جاؤ یا کتوں کو لے کے نہیں جا سکتے آپ کتوں کو لے جانے کی انومتی نہیں کتوں کو انومتی نہیں دی جاتی ہے آنسر پہلا ہے دوسرا ایکٹیو ہے غلط ہوگا تیسرا ایکٹیو ہے غلط ہوگا چوتھا تو ویسی غلط ہے فرسٹ فورم نہیں آتی آر کے بعد میں تیرہ کا آنسر پہلا میں معافی چاہتا ہوں میڈم لیکن کتے جو ہیں اس ریسٹورینٹ میں انومتی نہیں دی جاتی سکتے آپ ہی نی question number 13 question number 14 they blank in London for 10 months their subject blank in helping verb London ایک proper noun ہے for preposition 10 ایک numeral adjective ہو گیا من سمار دو ہے وہ noun ہو گیا اس میں کوئی man verb نہیں ہے اب man verb نہیں ہے تو دو answer دماغ میں آنے چاہیے یا has have had or b type can have دیکھتے ہیں بھائی اس میں وہ London میں 10 مہینوں سے کچھ رکھتا ہے کیا نہیں رکھتا پہلا کٹ دو اور چوتھا کٹ دو پہلا اور چوتھا کٹ دے نا دونوں کیونکہ should ویس ہی نہیں آیا گا main verb کی first form چاہیے اسے یا بھی چاہیے کٹ دو have عدhikar نہیں ہے اب دوسرا بچا اور تیسرا four plus سمیں ہے تو تیسرا آنسر ہے اور four plus سمیں نہیں ہوگا تو پھر دوسرا آنسر ہو جگا ہمارا چودھا کا آنسر تیسرا ہے وہ London میں 10 مہینوں سے ہیں چودھا کا تیسرا ہے کہیں پر ہو نہ ہو کوئی کیسا ہے کہاں ہے ان کے لئے ازمار واز بہت بڑی یہ سبجیکٹ بلینک in the kitchen کوئی مینور ہے کیا نہیں ہے نا تیسرا چوتھا کارڈ بینہ مینور کے موڈل نہیں آتی ہے آتی ہے تو بی کو ساتھ مل آتی ہے آتی ہے تو پھر will have shell have بن لکھنا پڑے گا کیونکہ بینہ کام مالے میں دونوں کی امید ہوتی لیکن وہ kitchen میں رکھتی ہے کچھ دیا تو نہیں وہ kitchen میں ہو سکتی ڈھونڈ رہے ہیں اور جب ہو نہ ہو کسی کا کہیں پر تو بی آئیے آنسر دوسرا ہے question نمبر 17 she would اور main مر کی forms دے رکھیں تو first form آئے گی اور وہ دھرمپان کرے گی وہ دھرمپان کرتی تھی اور دھرمپان کرنا ایک ٹھو اس میں ہوتا ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں دھرمپان کرتے ہیں steps تو she would is mock 17 آنسر پہلا لگائیں گے 18 we were blank food were ہے یعنی بھی تو وہ concept ہمارا first form اور 10 تو پہلا اور تیسرا کارٹ دوسرا اور چوتھا بچا اب مجھے بتاؤ ہم بھوجن بنا رہے تھے یا بھوجن ہمیں بنا رہا تھا ہم ہی تو بھوجن بنا رہے تھے ایکٹی voice میں کیونکہ we dover ہے preparing دوسرا answer ہم بھوجن class میں پڑھا چکا ہوں جس میں aware اور beware thumbnail پر چپکے ہوئے ہیں یعنی کہ لگے ہوئے ہیں اور بہت بہترین چیز ہے paper آتی ہے درہ دیکھنا پڑھا چکا ہوں دو تین منٹ دیکھ لو بچوں یہ adjective ہے اور یہ man verb ہے first form second form ہے اور یہ third form ہے بس یہ بی کا استعمال کرنا آپ کو طریقے سے کچھ بھی نہیں یہ دیکھو paper میں 19 he was بد دو option آپ کے پاس زیادہ ہے ہی نہیں option آپ کے پاس اتنا جاننا چاہا رہا ہوں کہ بی کے ساتھ first form آسکتی کیا ہوتی تو سوست اس کے بارے میں چھوڑ لو لیکن اس آپ میں بتا رہا ہوں تو بی وی ایر مین ورب کی first form بی کے ساتھ آئی نہیں سکتی تو یا لگا بی کے پاس adjective he was aware of the monkey اسے بندر کی جانکاری تھی اسے پتا تھا بندر ہے وہاں پہ یہ اس کا مطلب ہے لیکن بی اس پہ آوا he must اب بھئی must ہے تو اسے تو من ورب کی first form چاہیے یا بی بی یہ والا نہیں اس ہمار بی جو ہوتا ایک چوال میں یہ والا بی چاہیے وہ ہے تو یار اس میں من ورب کی first form لگا تو بی وی سکان دوسرا ہے اس کی ہندی سن لو اسے بندر سے ساف دھان رہنا چاہیے اوپر والے میں بندر کی جانکاری تھی کیونکہ یہ ہوتا جانکاری ہونا اس چیز کا پتہ ہونا یہ ہوتا سترک ہونا دونوں میں فرق ایک تو ہندی کا ہے لیکن parts of speech کبھی ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے ایڈجیکٹیو ہی رہے گا یہ مین برک فرسٹ فرم ہے تو B کے بعد فرسٹ فرم نہیں آتی ہے یہ لگا دے کرو اور فرسٹ فرم چاہیے تو یہ لگا دے کرو یہ طریقہ اس کا 19 کا aware 20 کا aware 21 دیکھنا you should be should be لیکن be مل گیا اور B کے بعد فرسٹ فرم نہیں آسکتی تو B ہے تو یہ آج 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 دونوں میں سے میرا مان یہ ہے اور فرسٹ فرم چاہیے تو یہ second form third form میں آج 21 کا answer پہلا you should be aware of this fact تمہیں اس بات کی جانکاری ہونی چاہیئے تمہیں یہ سچ پتہ ہونا چاہیئے 22 فائن کے بارے میں صحیح سے سمجھو آپ دیکھو بچوں یہ تو فائن ہے ہمارا یہ اگر adjective ہے تو بات الگ ہے اور ورب ہے تو آپ جانتے ہیں جرمانہ لگانا کہتے ہیں یہ پانچ روپے کا جرمانہ لگ گیا آپ کے اوپر اس ٹائپ سے جو نورمل ہوتے کسی چھوٹے پیمانے سر میں نے فائن کو adjective مان لیا تو مینن گلت ہو گیا آپ کا یہ نہیں ہے جرمانہ لگانا ہے تو نہیں آیا گا اگر گلتی نہیں دکھاتے گلتی دکھا رہا تو جرمانہ لگانا تو ورب چاہیے چوتھ آنسر کیونکہ اس کے اوپر جرمانہ لگا یہ تو دیر سے آئی ہے آنسر لگا دیں چوتھ لو جی آپ کا جو بی تھا وہ ہم نے پڑھا دیا آپ کو لیکن یہ آپ دیماغ میں ابھی ویسے نہیں بیٹھ پایا ہوگا جیسے میں چاہ رہا تھا تو کیا میں دوبارہ پڑھاؤ اپ دوبارہ پڑھو آپ مجھ سے whatsapp پر میسج کرو آپ کوئی question ملتا ڈاؤوٹ ہے اس پہ مجھے بھیجو آپ کرو یہ کام آپ میں نے آپ دیکھ رہے تھے میں ایک پروڈاؤ کی کلا شروع کرنی تھی بٹ میں اسے روک چکا ہوں کیونکہ میں آپ کے لیے آپ کی گروت صدھارنے کے لیے بہتر ریزلٹ مل جائے اس کی کوششش میں لگا ہیں لیکن میں سب کو پڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں پھر بچے پڑھ نہیں پاتے بیچارے پیسو کی ورے سے کسی بھی چیز کی ورے سے یا جو بھی ان کا interest نہیں ہو جو بھی ہو اور میں چاہتا سب پڑھیں جن کا interest نہیں ہے ان چھوڑ کر وہ تو پڑھ نہیں پائیں گے لیکن جو afford نہیں کر سکتے ہیں یا جو بھی ان کی پریشانی ہے یا اچھے سے پڑھانا چاہتے ہیں کھل پوری وہاں آپ کو اپنا score بتانا کہ سر میرے 22 questions میں سے اتنے صحیح ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سب question کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں یا یہ ہی پہ کر دینا سر اتنے minute پہ یہ question بتا دو آپ آتے ہم آپ کے voice کے اس chapter پہ جس کے لئے آپ کو بڑا انتظار ہوگا دیکھ لیتا رہے جس کو ہم نے شروع کیا تھا لیکن روک دیا تھا اب اس کی بات کرتے ہم تو بچو active voice اور passive voice کا سب سے اگر آپ جواب دینے میں ایس سمرت ہیں تو یہ تھوڑی آپ کی نا قابلیت ہے یا confidence کا نہ ہو جب آپ کو اب تک اپنے مو سے یہ بول دینا چاہیئے تھا سب سے main differences بتا رہا ہوں نہیں پتا ہو تو سن لو کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ سبجیک تو دونوں ہوتے ہیں لیکن وہ سبجیک اگر دوور ہے مطلب جو مین برب ہے اگر اسے کر سکتا ہے اور اسی کو کر رہا ہے اسے سبجیک کو ہی کرنا تو یہ ایکٹیو بوئیس ہوتا ہے اور اگر اس کا الٹا ہو جائے اگر جو ہمارا سبجیک ہے وہ دوور نہ ہو کر دوور اسے بہتر کچھ نہیں ہے بائی پلس تھرڈ فارم یہ بھی ٹوٹ جائیں گے اب آتی صرف بی تھرڈ فارم وہ بھی نہیں ٹوٹے گیا ہماری تو دو سوال ہیں اگر ہندی میں کوئی سینٹینس لکھا ہے کسی نے بولا آپ کو پیچان کسی میں بنے گا تو آپ دیکھو سبجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے تو پیسی میں بنے گا اور سبجیکٹ کام کر رہا ہے تو ایکٹی میں بنے گا اب انگلیش میں لکھا ہے اور پوچھ لیا کسی نے بی تھرڈ فارم ڈھونڈ 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 بی اس میں سبجیکٹ ڈوور ہوتا ہے ارثات ہم کہہ سکتے ہیں ایکٹیو کا مطلب سکری ہو گیا نا تو اس میں سبجیکٹ ایکٹیو رہتا ہے کہہ سکتے ہیں ہم یہ بات تب تو اسے ایکٹیو ووئیس بول رہا ہے تو ووئیس کی اس کلاس میں اب ہم جو ہیں آپ کو ایکٹیو ووئیس پیسیو ووئیس کی وہ کلاس دینے جا رہا ہے جو پیپر میں خوب ملیں گے آپ کو بھئی اس کو ایسے کر دو اس کو ایسے کر دو لیکن پھر بولوں گا یہ بیس کلاسز اتنی زیادہ امپورٹینٹ نہیں ہیں جتنی یہ تھی کیونکہ یہ اپنا مزہ خو دیں گے آگے والی کلاسز اگر پیچھے والا نہیں سمجھا کتنی بار بولتا ہوں ایک بات کو آپ کو پتا کتنی بار بول چکا ہوں وجہ ہے نا ابھی کم ہے جو گو نے بولا اتنا مہتر ہے ان کلاسز کا اب بھی اور بولوں گا میں بار بار آپ سے ان کلاسز کو نظر اندال مکن ٹیسٹ تک کی آج تک کی کلاسز کو بار بار دیکھتے رہنا اب یہ دیکھو ووئیس ایکٹیو تو اس میں سبجیکٹ ہمارا ڈوور ہوتا ارثات سبجیکٹ ایکٹیو رہتا ہے اس لیے ایکٹیو ووئیس ہو گیا یہ اچھا یہ نہ بتانا پڑے مجھے آپ کو جب سینٹینس میں مین برب نہیں ہوتی مین برب نہیں ہے تو ایکٹیو ہوتا وہ تو بینہ کام مالا چھوڑو اسے ہم کام مالے کی بات کر رہا ہوں اب یہاں آتے ہیں اس میں سبجیکٹ یہ میرے خود کے کونسیپٹ ہے کبھی کتابوں میں ڈھونڈو آپ نہیں ملیں گے اس میں سبجیکٹ ریسیور ہوتا ہے ارثات اس میں سبجیکٹ پیسیو کا مطلب جانتا ہوں مرت ہوتا مرت مرا ہوا جیسے مان لیجئے کہ میں ہوں اور میں ایسے ہوں یہ پیسیو ہوں اور میں ایسے ہوں دیکھو یہ یہ میں ایکٹیو ہوں سمجھ رہا ہے آپ تو ایکٹیو وہ اس میں سبجیکٹ دور ہوتا ہے ایکٹیو رہتا ہے اس میں پیسیو کچھ بھی نہیں کرتا اس میں سبجیکٹ پیسیو رہتا ہے نوٹ کرو اسے جلدی سے یہ ڈیفرینس ہو ہمارا اور اگر میں اور بھی باتیں بتاؤں گا اتنا نوٹ کرو پہلے پہلا پوئنٹ ہو گیا یہ انتر کرنے تھوڑے سے آنے جارا پہلا پوئنٹ مٹان رہا ہوں اسے دوسرا پوئنٹ دیکھو اب سب ضروری بات ہے یہ ان کے بینے کلاس نہیں چل پائے گی آج ہم آپ کو ٹرانس فورمیشن سکھانے والے ایکٹیو سے پیسیو پیسیو سے ایکٹیو پھر دوسرا پوئنٹ کیا ہے اس میں یا اس میں ہیلپنگ ورب بی ڈو ڈاز ڈیڈ 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 ڈی ہو سکتی ہیں کبھی سوچ رہا ہو دھوکے سے لکھ دیا صحیح لکھا باہو کیوں میں نے آپ کو بتائنے تھا کہ بی کے بعد آئی اینجی ہوتی تو ایکٹیو ہوتا تو دھیان دیں آپ اس میں ہیلپنگ ورب بی ڈو ڈیڈ 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 سب ہو سکتی ہیں کوئی اسی بھی اور اس میں ہیلپنگ ورب صرف بی کے روپ میں ہونی چاہیے سمجھا آپ نے کتنا بڑی ہے کونسیپ چل رہا بورٹ پہ ہیلپنگ ورب تک آپ کو اشارہ کر رہا ہی کہ ہم ایکٹیو کے ہم پیسیو کے ہیں بی لگ دو چلو اس کو پر آئی ان جی تو سمجھا آپ یہ جو ہے ہماری ایکٹیو وائس ہو گئی اور پتہ ہی ہوگا آپ کو کیونکہ بی تھرڈ فرم ہوتا نا پیسیو اور دو ڈیڈ 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 اس میں مین ورب کی پانچوں فارمز یوز کی جاتی ہیں مطلب دز ہیلپنگ ورب ہے اس کی اس میں ڈس آتی نا تو ڈس والی بھی اس میں آگئے چوتھی فارم بی کے ساتھ آئی ان جی پانچ بھی فارم بھی آگئی ویل کے ساتھ فرس فارم تو وہ بھی آگئی دیڈ اندر جائے گا تو سیکنڈ فارم بھی اور ہیز ہیو ہیو سکتی ہیں تو یہ جو ہماری پانچ تھرڈ فارم کا یوز ہوتا ہے ان تینوں ہی باتوں کو میں لائٹ ڈال دیتا ہوں انکو پر تھوڑا پرکاش ڈال دیتا ہوں سنو آپ پہلا ہمارا یہ ہے ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ ایکٹیو ہے مطبع سبجیکٹ دوبر ہے سبجیکٹ کام میں لگا رہتا پیسیو وائس سبجیکٹ ریسیور ہے مطبع وہ پیسیو مرا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کرتا اس کو پر کام کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے دوسری بات اس کی helping جو یہ sentence بولتے ہو now he goes do does did will shall can could be بات نہیں کر رہا بھی میں do does did will can could has have had third form active وائس ہیں اور سنو اور b ing یہ بھی active وائس ساری b جتنی بھی ہیں ing ہونے چاہیے لیکن active وائس ہیں لیکن passive وائس میں بس بھی ہونا چاہیئے helping ورب میں اور وہ آپ جانتے ہیں is مار واز ور third form تو وہ passive بن جائے گا اب تیسری بات آتی اس first form آگئی اور will be مل گیا دیکھو دونوں بات ہو گئی دوسرا he plays with me does آگیا اور چوتھی form بھی آگئی یہ بھی صحیح ہمارا passive نہیں ہیں یہ دونوں active وائس ہیں آپ جانتے ہیں b third form نہیں ان کے اندر تو دو ہو گئی چوتھی form بھی وائی اگلا دیکھیں he نئی بولی نا direct man verb آگئی دھیان نکھ نا یہ بات بچوں لیکن ہم اپنی کراس کو چلانے کے لیے آپ کو سنچھپت روپ میں یہ بات بول سکتے ہیں subject ہو اور subject کے بعد man verb ہو بیچ میں کوئی helping verb نہ ہو یعنی ki ایس ہے بیچ میں helping verb نہیں ہے subject اور man verb تو بچوں اس man verb کے اندر تین helping verb ڈھون سکتے ہیں اگر یہ first form ہے تو اس میں do ہے اگر یہ does دکھا رہی ہے تو اس میں does ہے اور اگر second form ہے تو اس کے اندر did ہے third form مت اور he has played اب has کے ساتھ third form ہے تو اس میں پانچوں form آتی لیکن اس میں بس ایک آتی ہے کون سی third form he will be punished he was punished he has been punished he is being punished تین concept دھیان ڈکھنا transformation کی جو کچھ شرط ہیں وہ ہم آپ دکھاتے ہیں ان بات کو ضرور بائی بگر نے دکھاتا بی آپ سوچ رہے بائی کی بات نہیں کری بائی کا کوئی مہت تھوڑی ہے اس کا اندر بچو transformation means active سے passive بنانا اب یہیں ایک چیز اور دکھا دیتے ہیں آپ جو کبھی سننے کو مل جائے آپ کو شاید translation دیکھو بچوں اس میں بدلتے ہیں بھاشا کو اس میں بھاشا بدل جاتی ہے اگر میں کہوں آپ سے ایک sentence بولا میں نے he has taken food میں آپ سے کہہ رہا translate into hindi تو ہوگئے وہے کھانا کھا چکا ہے پیسی مد بنانا اس کا نا ڈائریکٹ بنانا نا ڈگری چینج کر نا کچھ نہیں ہندی بدل دو تو translation means بھاشا کا روپ آنتر ہندی سے سنسکر 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 ہندی تب ہی تو آپ نے سناؤ ہوگا translator کی جوب نکلی ہوئی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں ان سے ہندی انگلیش دونوں اچھے ساتھی وہ انگلیش کے بھاشر کو ہندی میں سنا سکتے ہیں یہ کام ہوتا translator کا تو یہ بھاشا کو بدلنا لیکن وہ روپ بدلنا بس ایکٹیو میں ہے تو پیسیم میں دائریکٹ میں ہے دائریکٹ ٹرانسفورمیشن ٹرانسفورمیشن میں جو ہمارے رول ہیں وہ رول نمبر ون دیکھو زرہ کیا ہے آپ ایسے ہی چلنا آپ کو جیسے میں بتا رہا رول مت کہو اسے پوئنٹ کہو پوئنٹ رول الگ چیز ہو جائے گی یعنی کی پوئنٹ ون ٹرانسفورمیشن کرتے ٹائم سب سے بنیادی باتیں ہمیں کیا دھیان رکھنی ہیں اچھے ایک بات اور سنو cgl میں ایک ڈیوویس پیس آتے ہیں پچیس نمبر تک تیس بھی آتے ہیں کبھی کبھی مین میں جب دو نمبر کا ایک سی پیو میں بھی ایس ہوتا پیری کا ہے تو اس میں دس بارہ نمبر تک گھون پورے مارس تب مل پاتے جب کلاس میں اٹینشن پوری رکھو گیا اور طریقے وہ اپنا ہوگے جو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پوئنٹ نمبر ون سے شروعات کرنی ہے تو کلاس کو ایسی ہی سیکھنا زلباز ہی مک کرنا پوئنٹ نمبر ون میں کیا کرنا آپ کو ایسی کرنا پیپر میں بھی ووئس پہچان نمبر مطلب جب آپ ایسی پیپر میں اپنے کوئیسن کو سول کر رہے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ سینٹینس ہے جس کو مجھے اوپشن دے رکھے ہوں گے جس کو مجھے ان میں ایسے ڈھونڈ نا تو بھئی اسے پہچان دو پہلے یہ ایکٹیو ہے یا یہ پیسیو ہے اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو مجھے پیپر دینے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے سمجھے نہیں پاؤگے کہ دس نمبر کیسے لاؤں پانچ نمبر لے جا جاؤگے میریر جائے گی 160 پہ میری جائے 145 پہ کیا کروگے پھر پستہ ہوگے دوبارہ تیاری کروگے تو دوبارہ نہ کر کے ایک ہی بار میں طریقے سے تیاری کرلو جوب لگ جائے جائے چیزوں کو میرا مان یہ ہے ایسے سیکھو کسی دوسرے کو سکھائے نا آرام سے سکھا دو کوئی نمبر بندھیان لگنا جب بھی کوئی وائز چاہے میں پوچھو چاہے آپ کلاس میٹ پوچھے چاہے آپ کوئی دوسرے تیچر پوچھے سب سے پہلے اگر آپ کو transformation کرنا ہے پوری نمبر لانے ہے وائز پہچانو کہ یہ active ہے یہ passive ہے اس کا کیا کرنا ہے بدلنے کو کیا کرنا question کو سمجھو مطلب یہ ہے تو پہلا concept ہمارا کیا رہے گا voice پہچانو point number two اگر active ہو تو passive بناو اور یہ سنو آگے کی بات یہ کام کی جو آرہ یہ تو بیسی ہے اگر active ہے تو passive بناو ارثات be third form لاؤ یہ تو بات اور کیا ہے یہ active voice passive voice ہوتے ہیں اس sentence کا voice change کرو بچوں نہ آنکھے میچ بولٹا سیدھ کرو نہیں اس کا voice تو پہچان لو اس نے یہ نہیں کہا آپ سے passive بناو اس نے یہ نہیں کہا active بناو اس نے کہا voice بدلو تو دھیان نکھ نکھ بچوں voice جو ہے ہمارا transformation اس کے آگے یہ لکھ لینا ضرور میں بھول گیا تھا یہ اس بنانے پڑ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا نشان کا یہ اور اس نشان کا جب یہ مطلب ہے تو آپ کے لیے ایک ضروری سوچ یہ ہے کہ یار اس sentence کو پہچان بہت ضروری ہو گیا یہ active ہو اور ہم passive بن رہا ہے بہت پہ چان لیا active ہے تو passive بناؤ یہ چیز دھیان نہ کو ارث بی تھڑ form لاؤ تیسری بات اگر passive ہو اُلٹا ہو گیا مان دو وہ sentence تھا ہمارا وہ passive نکل گیا تو اگر passive ہو تو active بناؤ ارثات be third form کو ہٹاؤ کیا میں یہ وہ والے باتیں نہیں بول رہا جو بھی سکھائی تھی میں نے یہ تو سکھایا تھا passive وہ اس کی پہچان کیسے کروگے be third form ہے اور be third form نہیں ہے تو active ہے تو یہ کر رہا ہوں میں ارے بھائی جب ہمیں active مل گیا passive بنانا تو یہ تو لانا ہے یہ تو passive ہے اُلٹا کر دو ارے بھائی جب passive ہے یہ ہوگا تو اسے کیا کرنا ہمیں ہٹانا ہے ہمارا کام بس اب یہ سنو سنو سب سے ضروری باتیں ہیں یہ میرا concept تھوڑا لگ سکھانے کا طریقہ میرا لگ یہ ہمارا سینٹین سے ہم نے پہچانا یار passive ہے تو آپ کیسے پہچان رہو passive وہ طریقہ بی third form ہوگی اس چینج کریں گے طریقے سے لیکن یہ باتیں بنیادی ہیں کہ اگر active voice ہے تو اس میں b third form نہیں ہوگی b third form لانی ہے ہمیں دوسری بات اگر passive ہے تو b third form ہوگی اسے ہٹانا ہے ٹھیک ہے چوتھی بات voice بدلتے time یہ باتیں دھیان رکھنے کی ساری point number five voice بدلتے سمجھ بدلوا tense اور sentence کا formula یا type یہ بہت خاص بات جو لکھ رہا ہوں میں voice بدلتے سمجھ tense اور sentence کا formula یا type نہیں بدلنا چاہیے اسے note کر لو آپ یہاں سے آگے اگر میں جاتا ہوں تو مجھ type کروانا پڑے گا جس میں ہمیں لگے کم سے کام آدھ گھنٹا اور ہم اپنی class کو یہ روک نا چاہتے ہیں کل ہماری class شروع ہوگی type number one سے کیونکہ اس میں کم سے 25 سے 35 type کروانے آپ کو کبھی ایک 3 یوٹیوب کی ویڈیوز کو فریم انجوئے کرتے رہے ہیں وہ تو آپ کے لئے گفت ہے شکریہ